اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شہر نیوزہ کو بتاتے چلیں کہ آج محمد نواز شریف نے پادری میٹیرنز جو ہیں پاکستان مسلم لگنون کے اور اس کے علاوہ جو ٹکر ہولڈرز ہیں پاکستان مسلم لگنون ان سے خطاب کیا ہے لندن سے براہ راست اور اس خطاب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بشیر میمنگ جنہوں نے ایک ایف آئی آر لانچ کرنے سے منع کر دیا تھا نواز شریف کے خلاف ایمران خان کی حکم پر انہوں نے اس کیس کا ریفرنس دیا کہ جسٹس ش شوقت صدیقی نے جو بار میں کھڑے ہو کر پاکستان کی ایک ادارے پر الزام لگا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو تمام در الزامات ہیں یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں انہوں نے جنرل آسم سنیم باجوا سے سوال مانگا کہ آپ نے اتنی ساری پراپٹی کیسے بنائی اور انہوں نے کہا کہ آسم سنیم باجوا اور نواز شریف کا کیس کس طرح مختلف ہو سکتا ہے اور کیوں ان سے جواب نہیں مانگا جا رہا ہے یہاں پہ بہت سے تجزیہ نگاروں کو یہ بھی کہنا ہے کہ اب تبلی جنگ بچ چکا ہے ل لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اب جو مارشلہ کی جانب بھی ہم بڑھ سکتے ہیں کیونکہ اگر فوج کو تنگ کیا جائے گا اور فوج کے ساتھ کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ خراب کی جائے گی تو ملک دوبارہ مارشلہ سے دوچار بھی ہو سکتا ہے